لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں ان قریب اللہ عز وجل نے کرم فرمایا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ عنایت فرمائی تو شبِ براد انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی اللہ رب العز وجل جلالہ کی بارگاہ سے سب سے بڑا انعام ایک انسان کے لئے ایک مومن کے لئے یہ ہے کہ میرا مولا اسے بخش دے اس کی مغفرت فرماتے ہیں آپ یاد رکھیں انبیاء کرام علیہ وسلم کی دعاوں کا اگر آپ قرآن مقدس میں تذکرہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے لئے اپنے والدین کے لئے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے رب جعلی مقیم صلاة و من تطریجتی ربنا و تقبل دعا ربنا اگفر لی و لی والدن جو للمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعائیں اس طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ عز وجل اللہ کی بارگاہ سے جو انعام ایک انسان کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل بندہ مومن کی خطاؤں کو محق فرما دے اس کی بخش فرما دے انبیاء کرام علیہ السلام تو چونکہ معصوم ان سے گناہ ہونا محال باوجود اس کے یہ دعا کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ امت کو بھی اس کی رغبت ملے اور امت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقفرت کی بھیگ مانگنے کی طرف قدم کو مڑھائے اس لئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اللہ کے خصوروار ہیں صبح سے لے کر رات تک اور زندگی کی آج تکی ساعتوں کا اگر ہم جائز آنے تو ہم نے ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اگر وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہمیں کا کوئی اس کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں کر رکھ سکتا اس کا کرم سب سے پڑا یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے اسی لئے استاذ زمن اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یارب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا مغفرت کے حوالے سے بندوں کو ترغیب دلائی امتیوں کو ترغیب دلائی اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو مومن ملتے ہیں تو اس وقت کی دعا بھی تاقید فرمائی کہ ایک دوسرے جب ملیں تو ایک دوسرے کے بارے ایک دوسرے جو ہے وہ یہ کہیں یاکفر اللہ لنا و لکم اللہ میری اور آپ کی دونوں کی مغفرت فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ اتنی اللہ کی نافرمانی کرنے کی باوجود بارگاہ سمدیجت سے مغفرت کے طلب کے سلسلے میں ہماری زمان نہ حرکت کرتی ہے نہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی اس قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں رب قدید جل جلالہ نے مبارک رات مبارک ایام کیوں عطا فرمائے اسی لئے عطا فرمائے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش ہو جائے مغفرت ہو جائے آقای کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے اسی لئے جن راتوں کے اندر اللہ عز و جل مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے انہی راتوں میں سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا بھی تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ پروردگار جل جلالو بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر پندر بھی شب کو شب برات کو اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس مقدس رات میں اللہ عز و جل ان کم نصیبوں کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے کیے پر سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور نادم و شرمندہ نہ ہو جائیں جس رات خود مولا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کوئی بکشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں اس رات ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو بندے ان گناہوں میں گرفتار ہیں جن گناہوں کا تذکرہ میں ابھی کرنے والا ہوں تو میری گزارش یہ ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر گرفتار ہو چکے ہوں تو شب برات سے پہلے اللہ کی برگاہ میں سچے دن سے توبہ کر لیں تاکہ جس رات مولا بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرمانے والا ہے ان مغفرت پانے والوں میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو جائے یاد رکھیں اللہ کی بکڑ بہت سخترین ہے اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ وہ بخش دیں اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم میں کا کوئی اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی پروردگار جلل جلالہو شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جارے دیوانوں فرمایا گیا مشرق کی بخشش اللہ تعالی شب برات میں نہیں فرماتا حضرت ابو موسیٰ عشق علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالی نصف شابان کی رات متوجہ ہوتا ہے پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرق اور کینا رکھنے والے کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مشرق کی مغفرت نہیں فرماتا اس لیے شرق جیسے بترین گناہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ عز و جلل سے اس برے فیل سے اور اس برے عمل سے بچنے کی دعا کریں اللہ نہ کریں صدوار نہ کریں زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو جو شرق واقع ہوتا ہو تو شب براز سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ویسے شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو شرق کی معاملے کے اندر ملویس ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے شرق جیسی بدترین بیماری اور شرق جیسے بدترین گناہ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدوار طفیل شرق سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے تو شرق ایسا گناہ ہے جس کی پروردگار جلل جلالو شب برات مغفرت نہیں فرماتا اور اسی کے ساتھ کینا رکھنے والے کی اب کینا کیا ہے پہلے کینے کو تھوڑا سا سمجھیں میں جب اسے ایکسپلین کروں گا تو ہر آدمی اپنے دل کا اتصاب کر سکے گا کہ کینا کیا ہے کیا اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امام غزاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی آجیز ہونے کی وجہ سے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا کمزور ہے کسی نے انسنٹ کیا کسی نے برا بھلا کہا کسی نے بے عزتی کی کسی نے ڈانڈ پڑ کی اب وہ اتنا کمزور ہے کہ فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی دل کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں داخل ہو کر کینا بن جاتا ہے یعنی کینا کس طرح سے بنتا ہے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے وہ باطن کی طرف جانے کے بعد وہ کینہ ہو جاتا ہے اب کینے کی وجہ سے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے آپ محسوس کریں اور اس کے بعد خود احتساب کریں کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو اس کے بارے میں امام بزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا کینہ کسی کہتے ہیں کسی کو بھاری جاننا یعنی کسی سے ایسی نفرت ہو جائے کہ اس کا تذکرہ ہو تو دل بھاری ہو جائے اور اس کی نفرت ہمیشہ کے لئے دل کے اندر پیدا ہو تو آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کوئی شخص اپنے ذاتی معاملات کے سلسلے میں کسی مسلمان کے لئے دل میں کینہ رکھے تو اس کینہ رکھنے والے کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا شب برات کو اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرات خاص طور پر کینے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے مولا فرماتا ہے وہ کینہ رکھنے والا اگر عبادت بھی کر رہا ہے اور وہ رو رو کر دعائیں بھی کر رہا ہے تو مولا فرماتا ہے آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے سینے کو کینے سے پاک نہ کر لے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہ فرمائے ہم اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت چوندہ شعبان کو اپنے گھر لوگوں کو بلاتے اور فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کو معاف تم کر دو تمہیں خدا معاف فرما دے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں شب برات سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لو انشاءاللہ عظیم اس رات جن لوگوں کی مولا مغفرت فرمانے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار اللہ تعالیٰ فرما دے گا ٹکینہ بہت خطرناک چیزیں کمنٹ شیئر جارو کریے